آدھا جمع کشمیر کے کہانی میں آپ سب ہی لوگوں کا سواگ ہے ڈاکٹر فاروق عبداللہ کی ملاقات آج گلام نبی آزاد کے ساتھ ہوئی کل ہی پبلک سیفٹی ایکٹ جو ہے ریوک کیا گیا ڈاکٹر فاروق عبداللہ کا اور دوسری طرف آج جمع کشمیر اپنی پارٹی کے نیتا سید الطاف بخاری کی ملاقات پردھان منطری ننندر موڈی کے ساتھ ہوئی اور بات چیت کرنے کے بعد جب وہ باہر آئے تو انہوں نے کہا کہ انہیں پردھان منطری نے آشوست کیا ہے کہ جمع کشمیر میں کوئی ڈیموگریفی چینج نہیں ہوگا اور انہیں پردھان منطری نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے جمع کشمیر کو ایڈاپٹ کر لیا ہے اور ساتھ نے یہ بھی کہا کہ ان کا دل جمع کشمیر کے لیے دھڑکتا ہے سید الطاف بخاری نے جو کچھ کہا اور جو ان کی ملاقات پردھان منطری کے ساتھ ہوئی ہے اس کے کیا معنی نکالیں اور آج غلام نبی آزاد نے ڈاکٹر فاروق عبداللہ کے ساتھ جب ملاقات کی اس کے بعد پریس والوں کے ساتھ جب میڈیا کے ساتھ وہ باتچیت کر رہے تھے تو اس باتچیت میں ایک بڑا مانی خیز جملہ انہوں نے کہا لیکن ایسا جملہ تھا جس کے بہت دور تک جو جملہ جاتا ہے انہوں نے کہا اجنسیوں کی بنائی ہوئی پارٹیوں سے جمع کشمیر میں شانتی بحالی نہیں کی جا سکتی کیا کہنے کی کوشش کر رہے تھے غلام نبی آزاد اجنسیوں کی بنائی ہوئی پارٹیاں ایک لمبے سمے تک جمع کشمیر میں کانگرس نے شاسن کیا ہے تو کیا وہ اپنے انبھو کی بات کر رہے تھے ان سبھی باتوں کو پرد در پرد کھولیں گے مگر پہلے آپ سنیے غلام نبی آزاد اور ڈاکٹر فاروق عبداللہ جب میڈیا کے سامنے آئے تو انہوں نے کیا کچھ کہا مگر پہلے آپ سنیے گے مگر پہلے آپ سنیے گے سبا سات مہینے فارون قبداللہ صاحب کو نظر بند رکھا گیا جس کی بدے ابھی بھی ہمیں معلوم نہیں ہے نظر بند آنی طور پر مطمئن کو رکھا جاتا ہے جنہوں نے کوئی خلاف ورزی قانون کی کی ہو یا کوئی ملک کے خلاف دیش کے خلاف حکومت کے خلاف کوئی جلسہ جلوس نکالا ہو لیکن ایک روز تین سو ستر ختم کرنے سے پہلے ہی ان کو اور عمر صاحب کو اور محبوبہ جی کو اور باقی سیکڑوں لوں کو بند رکھا تو خلاف ورزی کا سوالی پیدا نہیں ہے میں آج یہاں نہ صرف اپنی طرف سے آیا ہوں اپنی طرف سے تو آیا ہوں ماری جو دوستی اور آپ وقت اور ہمارے حقیقی بند چالیس بیالیس برسوں سے ہے پنتالیس برسوں سے ہے جو ہمیشہ تھا ہمیشہ رہے گا اپنی طرف سے بھی اپنی پارٹی کی طرف سے بھی اور لوگ سبہ اور راج سبہ ان تمام ایمپیز کی طرف سے اور ان تمام پارٹیز کی طرف سے بھی آیا ہوں جنہوں نے پچھلے سوا ساتھ مہینوں سے پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر آواز اٹھائی فاروق صاحب، عمر صاحب، مہموبہ جی، کانگرس کے دوسری لیڈروں سی ٹی ایم کے لیڈروں، ایتھر پارٹی کے لیڈروں، چھوٹی موٹی دوسری پارٹی کے لیڈروں، ایکس منسٹر، ریسٹر، ایم لے، ایم لسیز، آفیس بیرس اور عام شہریوں جیل میں رکھا گیا ہے ان کے لیے جو آواز ہمارے لوگ سبہ اور راج سبہ کے لوگوں نے اٹھائی ان کی طرف سے جی آج میں نے فاروق صاحب کو بتایا کہ کس طرح سے ہمارے الگ الگ سیاسی پارٹیوں کے لوگ تڑپ رہے تھے کہ آپ باہر نکلیں اور آج آپ باہر نکلیں یہ بہت خوشی کی بات ہے میں جانتا ہوں کہ آپ کو کن مشکلات کا سامنہ پڑھا ہوگا یہ ایک تو شاید کوئی سامنہ کے بعد اتنی کھنڈ ہوئی اور اس کے ساتھ آپ کی عمر اور آپ کی طبیعہ کو دیکھتے ہوئے بھی یہ میرے خیال میں سرکار کی طرف سے بہت بڑی زیادتی تھی جو انہوں نے آپ کے ساتھ کی لیکن اللہ جس کے ساتھ ہوتا ہے اس کا کوئی کچھ بگاڑ دے ہی سکتا ہے اب آج میں یہی دوار کروں گا نرکہ کروں گا جو بار بار ہم نے پارلمنٹ کے اندر اور پارلمنٹ کے باہر کہا رہا ہے کہ کشمیر کو اگر ترقی کرنی کشمیر جمع کشمیر کو اگر آگے بڑھدہ جمع کشمیر میں اگر ہمیں کشادی لانی جمع کشمیر کی تعمیر کی چابی لیڈروں کو دوتے کی طرح پنجرے میں بند کرنے سے نہیں ہوگی لیڈروں کو چھوڑ دینا ہوگا رہا کرنا ہوگا پولٹیکل پروسس شروع کرنا ہوگا اور پولٹیکل پروسس سے ہی یہاں الیکشن ہو جائیں اور جو بھی سرکار چن کے آئے جس کو جمع کشمیر کے لوگ چاہیں گے جو تین سال سے نہ کسی سڑک پہ کام ہو رہا ہے نہ کسی پروڈیکٹ پہ کام ہو رہا ہے جس کی وجہ سے بے پناہ بے کاری ہے یوزم تھپ ہے ہینی کراف تھپ ہے پروڈ تو ختم ہو گیا دوسرے کاروبار ایکسپورٹس کے پورٹس کا سب ختم ہے جمعوں میں بھی وہاں کا کراسپورٹ ختم ہے وہاں کا بزنس ختم ہے وہاں کی انڈسٹریز سمال سکیل انڈسٹریز ختم ہے کشمیر کی سمال سکیل میڈیوم سکیل سکیل جو انڈسٹریز ہے وہ بھی ختم ہے تو اس لیے اس کا صرف ایک ہی علاج ہے کہ تمام سیاسی لیڈروں فوری طور پر رہا کر دیا جائے اور ایک پولٹیکل پروسس شروع کر دیا جائے اور اس پولٹیکل پروسس میں جو یوٹی ہے اس کو بھی ختم کیا جائے سٹیٹ بحال کی جائے یہ ہندوستان کی سب سے بڑی سٹیٹ ہے نائنٹین فورٹی سیون میں پانچ سو ساٹھ سٹیٹوں کو ملا کر بارہ سٹیٹیں بنائے گئے لیکن جمعوں کشمیر ایک اکیلی سٹیٹ دی ہندوستان میں جس کے ساتھ کوئی سٹیٹ ملانے کی ضرورت نہیں پڑی کیوں کیا اکیلے اپنے آپ میں اتنی پڑی انگلوں کے زمانے میں ایک سٹیٹ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے زمانے میں سٹیٹ اور اتنی بڑی سٹیٹ کو یونن ٹیریٹری بنانا یہ جمعوں کشمیر کی عوام کی توہین ہے اور بیس تھی میں چاہوں گا کہ جب zلدی ہی رہا کر کے اور جمع کشمیر کی یونن تریریجیت کو دوبارہ سے سٹیٹ بنا دیا جاتا ہے سوئی ایسیت پرواسس پور نیو کوالیسیان سٹارٹن انجورمنٹ کے ساتھ سوئی اپ ساپتو احاد کر دیا گیا کم ہم اس کو مانتے ہیں کہ دوبارہ نائی آنسیت پرواہ سٹیٹ دیا جارا ہے ایٹھکو سبی سے دیو سے نائیодно پلٹکل پروسس تو ڈیمو کرسی میں بنیادی حقوق ہندوستان پوری دنیا میں اپنے سائز کے لیے مشہور نہیں ہندوستان پوری دنیا میں جمہوریت کے لیے لوگ تنتر کے لیے لیکن ایسا لوگ تنتر نہیں کہ جہاں تین تین چیپ انسٹر ساڑھے ساڑھے ساتھ مہینے سے جیل میں ہوں اور چوتھا ایکس چیپ انسٹر سپریم کورٹ کی مرضی سے سپریم کورٹ کی اجازت سے آئے جائے تو اگر یہ حال ہے کہ یہاں ایکس چیپ انسٹر بھی اندر جیل میں رہے منسٹر بھی جیل رہے ہیں جیلوں میں رہے ایم ایل ایم ایل سی جیلوں میں رہے سب عہددار جیلوں میں رہے چھوٹی بڑی پارٹیوں کے نیشنل یا ریجنل تو جمہوریت کہاں تو سب سے پہلی بات ہے جمہوریت بحال کرلا تو ریسٹور ڈیموکریسی that is the first and foremost thing for any political process to start یہ ایسی پارٹیاں 47 سال میں بڑا پریاس کیا ریجنسی پارٹی سے جمہور کشمیر بھی چلے گی سرکاروں سے جمہور کشمیر سرکار چلے گی ریجنسیاں پارٹی بنائے دی اس سے جمہور کشمیر نہیں چلتی ہے اور نہ کوئی ہندوستر جمہوریت چلتی ہے سرکاروں سے بہت ہے جلوں میں بانجائے مارے ان کے بارے میں کوئی بات نہیں ہو رہے سرکاروں سے پتھانے 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 سرکاروں سے پتھانے 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 گلام نبی آزاد کو سننی ہے آپ نے غلام نبی آزاد یہ کہہ رہے ہیں اجنسیوں کی بنائی ہوئی پارٹیوں سے جب ہموکشمیر میں لوگتنطر کو مضبوط نہیں کیا جا سکتا اجنسیوں کی بنائی ہوئی پارٹیاں جب غلام نبی آزاد کہہ رہے تھے تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ غلام نبی آزاد کیا انہی کی یاد ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو کیندر میں سرکار بنائی ہوئے پانچ سال ہوئے ہیں چھتا سال ان کا چل رہا ہے کانگرس نے لمبے سمیے تک کیندر میں سرکار چلائی ہے اور آرٹیکل فی سیونٹی کو ڈائیلیوٹ کرنے میں بہت بڑے حد تک ڈائیلیوٹ کرنے میں کانگرس کا بڑا رول ہے جمہو کشمیر میں سرکاروں کا اٹھا پٹھا کرنے میں کانگرس کا بڑا رول ہے تیرپن میں شیخ محمد عبداللہ جمہو کشمیر کے پردھان منطری تھے انہیں گرفتار کر کے جیل بھیجنے کا کام کانگرس نے کیا اس کے بعد بکشی غلام محمد کے ہاتھ میں جی ام صادق کے ہاتھ میں یا باقی لوگوں کے ہاتھ میں باگ دوڑ کس نے سنبھالی کیا کانگرس کو یہ بھول گیا ہے کہ کانگرس کی ایک اشارے پر جمہو کشمیر میں سرکار رات و رات گر جاتی تھی اور دوسرے اشارے پر سرکار بن جاتی تھی مکہ منطری رات کو کوئی اور تیہ ہوتا تھا صبح کوئی اور بن جاتا تھا کیا یہ سب کو جمہو کشمیر میں نہیں ہوا ہے کیا یہ ایک حقیقت ہے یا نہیں ہے کہ دوہزار دو میں بڑا مینڈیٹ نیشنل کانفرنس کے پاس تھا سولہ ایم ایل اے مفتی محمد سید کے پاس تھے لیکن کانگرس نے سرکار مفتی محمد سید کے ساتھ بنائی کیونکہ وہ سب کچھ دیش حط میں تھا اور اس کے بعد دوہزار آٹھ میں جب چناؤ ہوئے لگ بگ برابری والا معاملہ پیوپلز ڈیموکریڈک پارٹی اور نیشنل کانفرنس کے بیچ میں تھا لیکن سرکار اس بار کانگرس نے نیشنل کانفرنس کے ساتھ بنائی پی ڈی پی کے ساتھ نہیں بنائی تو جب اتحاس کے پننوں کو پلٹتے ہیں تو کسی بھی پارٹی کو اجنسی کی پارٹی بتانا اجنسیوں کی پارٹی بتانے کا مطلب یہ ہوتا ہے ہمیں کافی انبھاو ہے ہم نے یہ سب کچھ اتحاس میں کر کے دیکھ لیا ہمارے سمیں میں جو بھی پارٹیاں ہم نے بنائی ان سے جمہو کشمیر نہیں سملہ اب آپ جو بنانے جا رہے ہیں اس سے بھی نہیں سملے گا تو یہ کچھ کہنے کی کوشش شاید غلام نبی آزاد کر رہے ہیں کیونکہ دبے لفظوں میں انہوں نے کہا تو میں ذرا خول کے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پورو مکھے مندری راج صبح میں نیتا پرتپکش آج ڈاکٹر فاروق عبداللہ سے ملنے آئے تو سید الطاب بخاری کی پارٹی جمہو کشمیر کی اپنی پارٹی کے اوپر فوراں نشانہ سادھا اور کہہ دیا اجنسیوں کی پارٹی دوسری طرف آج ملاقات ہوئی سید الطاب بخاری کی پردھان مندری نرندر موڈی کے ساتھ سید الطاب بخاری کہاں رکنے والے تھے وہ بھی جب باہر آئے تو جو کچھ باتیں انہوں نے میڈیا میں کری ہیں اور جو کچھ ابھی تک الگ الگ ٹیلیویزن چینلو پر چل رہا ہے یا الگ الگ لیب سائٹس پر آیا ہے اس میں سید الطاب بخاری نے تین بڑی باتیں کہیں پہلے پردھان مندری نرندر موڈی یہ کہتے ہیں کہ ان کا دل کشمیر کے لئے دھڑکتا ہے پہلی بار نہیں پہلے بھی بہت بار پردھان مندری نے یہی بات کہی ہے دوسرا پردھان مندری نرندر موڈی نے یہ بھی کہا کہ وہ جمہ کشمیر کو انہیں ایڈاپٹ کر لیا ہے اور تیسری سب سے امپورٹن بات کہ مجھے پردھان مندری نے آشوست کیا ہے کہ جمہ کشمیر میں کوئی ڈیموگریفی چینج نہیں ہوگا یہ تین باتیں سید الطاب بخاری نے کہیں چوبیس لوگوں کا ایک ڈیلیگیشن آج پردھان مندری سے ملا اور یہ چوبیس لوگ جمہ کشمیر اپنی پارٹی سے ہیں شاید جمہ کشمیر کے اتحاس میں بھی پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ایک پارٹی ابھی انفینسی میں ہے ابھی اس پارٹی نے الیکشن کمیشن اف انڈیا میں اپنی چٹھی بھی نہیں ڈالی ہے کہ ان کو ریکنائز کیا جائے اور انہیں ایک سمبل ایلورٹ کیا جائے پارٹی پردھان مندری سے ملاقات کرنے چلی گئی پردھان مندری نے ملاقات کا موقع شاید اس لیے دیا کیونکہ اس پارٹی میں جتنے بھی لوگ ہیں یہ لوگ پہلے پیوپلز جمہ کشمیر پارٹی اور کانگرس کے نیتا ہوا کرتے تھے فوٹوگراف ابر آپ کو دیکھیں گے اس فوٹو میں شعیب نبی لون کانگرس کے نیتا کے ساتھ کمل ارولا ہیں نیشنل کانفرنس کے نیتا بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ انہ جتنے بھی نیتا ہیں جو اب اس جمہ کشمیر کی اپنی پارٹی میں ہیں سیدلطاب بخاری کی ملاقات پردھان مندری کے ساتھ ہوئی اور جو بات جیسے میں نے آپ کو کہا کہ دیموگرافی چینج بڑی حیرانی ہوتی ہے تین سو ستر کو جب ڈائلیوٹ کیا گیا تھا پینتیسی کا جب خاتمہ کیا گیا تھا تب یہ بولا گیا تھا کہ جمہ کشمیر میں اب دیش سے کوئی بھی آدمی اگر جمہ کشمیر میں آ کر رہنا چاہے تو اب وہ رہ سکتا ہے اسے کوئی دکت کوئی پریشانی نہیں ہوگی لیکن اس کے بعد بات چل پڑی کہ لینڈ لاؤز ہونے چاہیے جوب رائٹس ہونے چاہیے بلکل ہونا چاہیے اور اس کو لے کر ڈومیسائل کی بات بھی چل پڑی اور ڈومیسائل کے اوپر کام بھی ہو رہا ہے اور جیسا آج سید الطاب بخاری نے کہا کہ انہوں نے پردہان منطری سے کہا جو دیش بھر میں باقی دیش میں جتنے بھی قانون ہیں وہ سارے قانون جمہ کشمیر پر بھی لاغو ہونے چاہیے خود ایڈوکیشن منطری رہے سید الطاب بخاری بھول گئے کہ میکسیمم قانون جو دیش بھر میں ہیں وہ جمہ کشمیر میں آلریڈی اپلیکیبل ہیں لیکن ڈیموگرافی چینج کو لے کر اتنے سنزٹیو کیوں ہیں سید الطاب بخاری بات وہی کہ کشمیر میں ہم کو بیچنا ہے کچھ تو ہمیں کشمیر میں بیچنا ہے کیا آپ کو نہیں لگتا استطیف وہی ہے میں پہلے بھی کہتا تھا کہ دھرم کا استعمال کر کے راجنیتی کرنا غلط ہے جب دھرم کی آڑ میں آپ لوگوں سے ووٹ مانگتے ہیں آپ کو ووٹ تو مل جاتا ہے لیکن اس کے بعد لوگوں کے کام نہیں ہوتے یہی وجہ ہے کہ ارسٹرائل ڈسٹک ڈوڈا کا اتنا بڑا علاقہ اور اس میں ایک یونیورسٹی نہیں آپ اتنے بڑے علاقے میں گھومتے ہیں ایک اچھا میڈیکل کالج نہیں آپ آج بھی گورنٹ میڈیکل کالج جمہو میں جائیں رش اتنا ہے کہ وہاں کا سٹاف پریشان ہے کہ ہمارے یہاں سے سارا سٹاف نکال کر الگ الگ میڈیکل کالجز میں بھیج دیا گیا ہمارے پاس سٹاف کی کمی ہے یہ حالت ہے اس جمہو کشمیر کی اس کیندر شاہست پردیش جمہو کشمیر کی جس کے بارے میں سیدلتاب بخاری آج یہ کہہ گئے ہیں کہ دیموگرافی چینج کو لے کر پردھان منطری نے ان کو آشوست کیا ہے کیا ہے دیموگرافی کیوں سب کو گوراہٹ ہے دیموگرافی کو لے کر کون لوگ یہاں رہ رہے ہیں جن کے رہنے کے کارن ہم کو راتوں کو نیند نہیں آ رہی کیا وہ بھارتی ہے نہیں کیا وہ یہاں کے رہنے والے لوگ نہیں اور کیا ہے دیموگرافی کیا آپ کو لگتا ہے دھرم کے آدھار پر کسی بھی وقتی کو اس چیز کی اجازت ہے کہ وہ دوسرے دھرم کے لوگوں کو کہے کہ آپ یہاں نہیں رہ سکتے آپ یہاں اپنا مکان نہیں بنا سکتے اگر میں اور آپ گڑگاؤں میں فلیٹ لے کر آرام سے سکون سے رہ سکتے ہیں تو کیا گڑگاؤں کا کوئی آدمی جمہو کشمیر میں کیوں نہیں رہ سکتا اگر ہریانہ میں ہم زمین خرید سکتے ہیں ہیماچل میں زمین خرید سکتے ہیں باقی دیش کے ویبن نباغو میں جا کر ہم فلیٹ بھی خریدتے ہیں اور بڑے بڑے بنگلے بھی بنا سکتے ہیں زمین خرید کر اس کے پر فیکٹری بھی لگا سکتے ہیں کھیتی بھی کر سکتے ہیں تو جمہو کشمیر میں ایسا کیا ہے کیوں نہیں الگ الگ پردیشوں کے لوگ جمہو کشمیر آ کر اسی طریقے سے یہاں بس سکتے ہیں جیسے مجھے اور آپ کو عدیقار ہے کہ ہم بھارت کے کسی بھی بھاگ میں جا کر بس جائیں اگر تین سو ستر کی ڈائیلیوشن کے بعد تھرڈی فیوی کے خاتمے کے بعد بھی ڈیموگریفی چینج کو لے کر اتنا رونا اور اتنا پٹنا ہے تو پھر آپ کو نہیں لگتا کہ ہم ایک غلط راستے کی طرف مر رہے ہیں ایک ایسا دیش جس دیش میں بھکمری ہو ایک ایسا دیش جس دیش میں آج بھی غریبوں کی کوئی کمی نہیں ہے ایک ایسا دیش جس دیش میں آج بھی کسان کرزے میں ڈوبا ہوا ہے اور ایک ایسا پردیش جس پردیش میں جمہ سنبھاگ کا بہت بڑا علاقہ آج بھی اچھے میڈیکل کالجز اچھے ٹراما سینٹرز اچھی یونیورسٹیز اچھے کالجز کے بغیر بغیر ہے تو کیا آپ کو نہیں لگتا وہاں پریارٹی ایریاز یہ تمام چیزیں ہونی چاہیے کیا وہاں پریارٹی ایریاز یہ ہونا چاہیے کہ میں صبح سے لے کر رات تک یہی دیکھتا رہا ہوں کہ میرے محلے میں مسلمانوں کے کتنے گھر اور میرے محلے میں ہندووں کے کتنے گھر انہی گھروں کی گنتی کرتا نہ ہو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ جس پردیش میں سب سے بڑی دکت اور پریشانی خاندانی راج ہے کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس پردیش میں بھی پردھان منتری نرندر مودی جیسی گرہ منتری عمیت شاہ جیسی یا نتش کمار لالو پرساد یاداؤ ممتہ بینر جی پور مکھے منتری سورگے جائی لالیتا اور بہت سارے اور نام ہیں جو لوگ اپنے پردیشوں میں بڑے نیتہ بنے لیکن پریوارباد سے ہٹ کر تھے ان کا کوئی پریوار نہیں تھا کوئی گھر کا آدمی بڑا آدمی نہیں تھا لیکن اپنی محنت اور اپنی قابلیت سے دیش کی بڑے بڑے پدوں پر وہ بیٹھے وہ سب چیزیں جمہو کشمیروں میں ریپلیکیٹ کیوں نہیں ہو سکتی کیا آپ کو نہیں لگتا کہ وہی ایک مضبوط لوگتانترک دھانچہ ہے جس مضبوط لوگتانترک دھانچے سے جمہو کشمیر کے اندر ڈیموکرسی کو بھی مضبوط کیا جا سکتا ہے بلوک لیول سے لے کر ٹھیک منسپلٹی لیول تک اور منسپلٹی سے لے کر سیول سچی والے کے مکہ منتری کے چیمبر تک کو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اسی طریقے سے مضبوط کیا جا سکتا ہے کیا اسی سے نیم نہیں ڈالی جا سکتی اس ایک جمہو کشمیر کی جس جمہو کشمیر میں رہنے والا ہر آدمی میں کہتا ہوں بلکل آخری کونے میں رہنے والا آدمی بھی فخر سے اور گرب سے یہ کہے کہ وہ بھارتی ناغرک ہیں اور وہ ساری سویدھائیں اس کو حاصل ہیں جو سویدھائیں عام کسی بھی بھارتی ناغرک کو باقی دیش کے کسی بھی کونے میں ہیں میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے بچے بھائی بہن وہ یہاں سے گڑگاؤں جائیں دلی جائیں کرناٹکا جائیں بینگلور جائیں الگ الگ بھارت کی پردیشوں میں جا کر وہاں پر ٹاپ کلاس کمپنیز میں کام کریں پھر وہاں ان کا فلیٹ بھی ہو اور کئیوں نے تو وہاں شادیاں بھی کر لی کئیوں نے تو وہاں پریوار بھی بنا دیئے ہم کو وہ سب چلے گا لیکن ہمیں یہ نہیں چلے گا کہ بھارت کے کسی بھی بھاگ سے کوئی بھی آدمی پردیش میں اگر آتا ہے تو ہمیں رات کو نیند نہیں آتی کہ دیموگریفی جو ہے وہ چینج ہو رہی ہے مجھے لگتا ہے ہم کو سوچ اور وچار بدلنی کی ضرورت ہے اگر سید الطاب بخاری کی یہی سوچ ہے یہی وچار ہے اور یہی آشواسن لینے کے لیے وہ پردان منتری نرندر موڈی کے پاس گئے تھے تو پھر مجھے بہت افسوس ہے کہ سوچ ہی جس نیتا کی ایسی ہو کہ پہلی ہی بات جو وہ کر رہا ہے وہ دیموگریفی کو لے کر کر رہا ہے پھر آپ سوچئے کہ آنے والے کل میں جب مکشمیر کی جب باگ دور اور پینتیس ایک خاتمے کے بعد جس جب مکشمیر کا سپنا آپ سبھی لوگوں نے دیکھا ہے دیشواسیوں نے دیکھا کیا اس سپنے کو ساکار کیا جا سکتا ہے ان تمام چیزوں پر آج آپ ضرور گوھر کیجئے گا سوچئے گا سوچئے گا آج اس بات پر کہ ہمیں جن چیزوں کا خوف اور جن چیزوں کا ڈر ہے کیا آپ کو نہیں لگتا وہ تمام چیزیں بیمانی ہیں دوسری طرف اس بات پر بھی سوچئے گا کیوں ضرورت پڑی پور مکہ منتری نیتا پرتپکش لوگصبہ میں اور کانگرس کے دگج غلام نبی آزاد کو یہ کہنے کی کہ اجنسیاں جب مکشمیر میں پارٹیاں بناتی ہیں